بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتے ہوں کہ آپ بلکل ٹھیک ہوں گے اور آپ سب کو ربزان کی آمد بہت بہت مبارک ہو اور آج میں بنا رہی ہوں ایک بہت ہی ضروری تار ڈرنک لیمو پانی جہاں اکتار میں لیمو پانی نہ ہو تو پھر مزا ہی نہیں آتا ہے اور میں اس ڈرنک کو بنانے کے لئے جو چیزیں یوز کر رہی ہوں وہ سب ہی یوز کرتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی ایزی اور انسٹنٹ بننے والا ٹرنک ہے میں نے لے لیا ہے ایک جگ پانی کا اور یہ میں نے لیا ہے لیمو پانی انسٹنٹ مکسٹر جو ہمیں بازار میں بہت آرام سے مل جاتا ہے میں نے سنسپ کا یونس کیا ہے اور میں لے لیمو تین ٹیبل سپون آپ کے اوپر ڈپین کرتا ہے کہ آپ کتنا لینا چاہتے ہو کیونکہ کچھ لوگ ٹھیک ٹھیک ٹرنگ پینا پسند کرتے ہیں کچھ کم ڈالنا پسند کرتے ہیں کمٹی کے آپ کے اوپر ہے کہ آپ کتنا ڈالو گے اور ساتھ ہی میں نے لے لیا ہے ایک لیمون لیمو میرے پاس بڑا لیمو تھا اگر چھوٹے ہیں تو اور چار سے پانچ کدینے کے پتھ میں سب سے پہلے میں یہ لیمو پانی مکس جو ہے پانی میں ایڈ کر دوں گی اچھے سے چمچ ہلا کے اس کو مکس کریں لیمو پانی میں بہت اچھے سے مکس کر لیا ہے اب میں ایڈ کروں گی یہاں پہ لیمو فریش لیمو جو میں نے دیا تھا میرے پاس بڑا تھا تو میں نے دو اسوں میں کٹ لیا تھا اور میں اس طریقے سے یہ ایک پیس جوز کروں گی دیکھیں اس طریقے سے میں فریش لیمو کا رس جو ہے اس میں اٹھ کر رہی ہوں ادھا لیمو میرے پاس بڑا تھا تو میں نے اس کا ادھا ہی سا بھی ڈالا ہے پھر پھر سے اچھے سے مکس کر دیں اور اب ہم جیسے کہ یہ سب کرتے ہیں کہ افتاری سے پہلے ہی ہم تقریباً دو تن گھنٹے پہلے ہی ڈرنکس بنا کے فریش میں رکھ لیتے ہیں تاکہ وہ ٹھنڈی ہو جائیں تو میں بھی اس ڈرنک کو فریش میں رکھوں گی تاکہ یہ ٹھنڈی ہو جائے اور روزہ کھولنے سے پہلے نکالنے کے بعد ایک کام میں یہ کروں گی کہ جو لیمو ہے میرے پاس فریش جو واقعی تھا میرے پاس لیمو جو اپر چھڑک دوں گی تاکہ جو فریش ایک لیمو کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ آئے یہ بہت ہی انرجیٹک ہوتا ہے بہت ہی ریفریشنگ لگتا ہے تو اب میں اس کو رکھوں گی فریش میں تقریباً ایک سو دو گھنٹے کیلئے اور جب میں نکالنے کیا دکھوں گی تو میں دوبارہ سے اس کے اوپر جو ہے وہ لیمو ڈالوں گی فریش میں تقریباً دو گھنٹے رکھنے کے بعد میں نے نکال لیا ہے اور میں اس کے اوپر دوبارہ سے فریش لیمو جو لائے وہ ڈال رہی ہوں اس طریقے سے اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگدام سے ہمیں فریش جو لیمو کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ڈرنک میں آتا ہے لیمو پانی کو اب میں نکالوں گی اس مٹی کے گلاس میں کیونکہ مٹی کے گلاس میں پینے کا تو اپنی مزہ ہوتا ہے اور گرمیوں میں تو مٹی کے برطن زیادہ یوز کرنے چاہئے کیونکہ ان کے اندر پانی ہوتا ہے وہ بہت ہی ٹھنڈا رہتا ہے میں اس کو ڈالوں گی اس بلاس میں اس کے اوپر بدینی کے پتے یہ دیکھیں فریش لیمو پانی بلکل تیار ہے اور اس کو پینے سے بہت ہی مزہ آتا ہے اور ساری جو تکافت ہوتی ہے جو گرمی لگتی ہے سارا دن ختم ہو جاتی ہے اب بھی یہ ڈرنک ضرور ٹرائی کیجئے گا بنانا اور مجھے کمنچ نے بتائی گا کہ آپ کو کیسی لگی تب دک میرے لائک شیئر کیجئے گا میرے چینل کو لائک کیجئے گا اور سبسکرائب بھی کیجئے گا اللہ حافظ اس ویڈیو کو جلدی سے لائک سبسکرائب اور آخر میں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں اللہ حافظ